بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زارو کتار رو رہا تھا کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے وہ لوگ تو واپس آگئے میرے والد واپس نہیں آئے میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں ہی فوت ہو گیا میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا اس نے جواب دیا میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا تم نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا قاضی نے جواب دیا ہم نے اس سے گواہ طلب کیے تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں پھر میں نے ان سے قسمیں کھانے کو کہا تو ان سب نے قسمیں کھائی ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہنے لگے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسا کروں گا جیسے اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکت سے نواقف ہیں ہمیں سب معلوم ہے آپ نے ایک حکم دیا اور کہا کہ ان سب کے چہرے کپڑوں سے ڈانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک کو لے آنا پھر آپ نے پہلی تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب کلم بند کرو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن میں اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اس نے جواب دیا فلاں دن فلاں مہینے میں کہا کس کس مقام پر پہنچے کہا اس مقام پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا اس نے بتایا کہ فلاں مرض لاحق تھا پوچھا کتنے دن بیمار رہا اس نے بتایا کہ اتنے دن پوچھا کس دن مرا تو اس نے کہا فلاں دن اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اس کے کفن دفن کا فریضہ ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے کاتب نے سب نوٹ کیا یہ سارے سوال حضرت علی نے اس سے کیے اس سارے مقالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی وہ سب اس سے بے خبر تھے حضرت علی نے دوبارہ بلند آواز میں تکویر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے اب یہ ملزم کا اطرافی بیان وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور اس نے بھی اقرار جرم کر لیا اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے اپس میں بانٹا ہے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچیدہ کیس کو اس آسان طریقے میں نمٹایا اور پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا قاضی وہاں موجود تھا اور قاضی نے کہا حضرت یہ تو فرمائے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا تو حضرت علی نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے یا چڑھا رہے تھے تو حضرت دعود علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا مات الدین یعنید دین مر گیا ناؤزب اللہ پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا تو بتایا کہ میری ماں نے تو حضرت دعود نے اس کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا ہے اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے پوچھا وہ کہاں ہے تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا تھا جواب ملا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا سب واپس آگئے پر میرا شوہر واپس نہیں آیا جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دورانے سفر فوت ہو گئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا تب ہی میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے وسیعت کی تھی تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے پوچھا کہ وہ کیا تھی کہنے لگے کہ تیرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ماتودین رکھ دینا کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وسیعت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھ دیا ہے اب حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آگئے تھے تو اس نے کہا جی وہ زندہ ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور ان کے گروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بلکل اس انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جوٹ اور فریب سے بچائے اور نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے